اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت نوہم کی پہلی نظم کا متعلق کریں گے انسان عام گفتگو اور تحریر میں جو زبان استعمال کرتا ہے وہ نصر کہلاتی ہیں نظم عدوی اظہار کی زبان کے استعمال کی ایک صورت اور شاعری کی ایک قسم ہے نظم مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے جنہیں نظم کی ہیت کہا جاتا ہے ہیت نظم میں مصروں کی تعداد اور خافیوں کی ترتیب سے اپنی پہچان بناتی ہے نظم کی واضح پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا ایک عنوان ہوتا ہے جیسے اس حصے کی نظم حمد اکتہ کی آواز میرا سفر وغیرہ بعض نظمیں اپنے موضوعات سے بھی پہچانی جاتی ہے جیسے غزل خصیدہ مرسیہ مصنوی وغیرہ جن کے بارے میں آپ پڑھیں گے آج ہم پہلی نظم جو حمد ہے جسے جگنات آزاد نے تحریر کیا ہے اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے حمد کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کائنات میں پھیلی ہوئی بیشمار اشیاء کو دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے اور اسی حیرانی میں بے ساختہ اس کی زبان اللہ کی تعریف کرنے لگتی ہے زیل کی حمد میں شاعر حیرانی کے ساتھ خدرت کی نشانیوں میں خدا کے جلووں کو دیکھ رہا ہے جان پہچان جگنات آزاد دسمور 1918 میں غیر منخصم پنجاب کے شہر عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے ان کے والد تلوک چندر محروم اردو کے مشہور شاعر تھے جگنات آزاد نے فارسی عدب میں امہ کرنے کے بعد صحافی کے حیثیت سے اپنی خدمات کا آغاز کیا تخصیم ہند کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے اور مہنامہ آج کل کے نائے مدیر مخرر ہوئے سرکاری ملازمہ سے سبک دوشی کے بعد جمعہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے ان کے تقریباً پندرہ شہری مجموع شائع ہو چکے ہیں جن میں بیکراں وطن، میاجنبی اور ستاروں سے آگے مشہور ہیں علامہ اقبال کے حیات و خدمات پر تحقیقی اور تنقیدی کاموں کی وجہ سے آزاد کو اقبالیت کے ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے اقبال اور مغربی فلسفہ ان کے اہم کتاب ہے چوبیس جولائی دو ہزار چار کو جمعہ میں ان کا انتخال ہوا آئیے اب اس نظم کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خضا تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں موج دریا کی خسم بعد بہارا کی خسم تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا اب تمنہ ہے کہ میں تجھ کو گمہ تک دیکھوں صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی میں تیرے حسن کے سرنگ کہاں تک دیکھوں دل کی دنیا میں تو میں ست تجھ کو بہت ڈھوم چکا اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں کیوں نہ خربان تصور ہوں میں آزاد کے آج نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں اس نظم کو سمجھتے ہیں رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کی خضا تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں شاعر اس نظم میں ایک بات بیان کرتا ہے کہ جب ہم خدا رب العزت اللہ سبحانہ وتعالی کو جب دیکھنے لگتے ہیں تو ہر شائع میں اللہ نظر آتا ہے چاہے پھولوں کی خوشبوں میں پھولوں کے رنگ میں یا پھر کائنات کی خوبصورتی میں ہر جگہ اللہ کا ہی حسن نظر آتا ہے اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں اگر انسان اپنے اطراف اور اکناف کے علاقوں میں نظر دوڑائے تو اسے اللہ بالکل نظر آتا ہے اگر اس ستاروں میں چاند میں سورج میں دیکھنے کی کوشش کرے تو اسے اس میں اللہ کی سننائی نظر آتی ہے تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں آسمان کے بیکرہ وسطوں تک دیکھنے کا اگر انسان کوشش کرے گا تو وہاں بھی اسے اللہ سبحانہ تعالی کی سننائی نظر آئے گی موج دریہ کی خسم باد بہارہ کی خسم تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں اب یہاں پر شاعر مثال دیتا ہے اور خسم کھاتا ہے دریہ کی موج کی اور باد بہارہ کی خسم تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اللہ کی جو رفتار ہے باد بہارہ یعنی موسم بہار کی جو ہوایں چلتی ہے یا پھر موج دریاں کی خسم دریاں میں چلنے والی موج کی رفتار وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی سنائی کرتی ہے آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقی تک دیکھا اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گمہ تک دیکھوں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اب یہاں پر اسی طرف اشارہ کر کے شاعر کہنے کوشش کر رہا ہے کہ انسان کو ہر چیز کا یقی ہونا چاہیے اور آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقی تک دیکھا اور انسان کو یقی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر اور وہ اس کی ذات و صفات کیوں مانتا ہے لیکن اب تمنا ہے اس کی کہ اپنے گمہ سے آگے تک وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھنا چاہتا ہے صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی میں تیرے حسن کے سورنگ کہاں تک دیکھوں اللہ سبحانہ وتعالی کی سنائی ہے اس کی کائنات ہر چیز کائنات کی ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے چاہے وہ صبح کا نور ہو شفق ہو شام کی یا ظلمت ہو شب کی ظلمت اندھیرہ شب رات شفق شام کی شام کی لالی صبح کا نور میں تیرے حسن کے سورنگ کہاں تک دیکھوں اب ہر چیز میں اللہ کے حسن کے رنگ بسے ہوئے ہیں دل کی دنیا میں تو دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت دھون چکا اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں اللہ سبحانہ وتعالی کو ڈھوننے کے لیے انسان اپنے دل میں ایک جگہ بنا لیتا ہے وہ ہر چیز کو اپنے دل کے اس کونے سے جھاک کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر اس کا پختہ یقین ہے اس کا ایمان ہے وہاں سے وہ اسے ڈھوننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں اب وہ شاعر کہتا ہے کہ جہاں پر جہاں تک اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں تک دیکھنا ہے اور اس کے ہر بات کو یقین کرنا ہے سمجھنا ہے ماننا ہے جاننا ہے کیوں نہ خربان تصور ہو میں آزاد کے آج نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں یہاں پر اس آخری شیر میں جگرنات آزاد فرماتے ہیں کیوں نہ خربان تصور ہو میں آزاد کے آج نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں اس کائنات میں جہاں تک شاعر دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھتا ہے وہاں تک کہ اسے صرف نور ہی نور نظر آتا ہے اسی لئے شاعر اپنے تصور کو اپنے تصور کو میں مہو ہو گیا ہے کائنات میں گم ہو گیا ہے اور اسے ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سننائی نظر آتی ہے خلاصہ نظم اس نظم میں شاعر نے خدا کی تعریف کرتے ہوئے کائنات میں بکھری ہوئی اس کی نشانیوں پر حیرت کا اظہار کیا ہے خدا کی خدرت صرف رنگوں اور رنگوں اور موسم بہارہ میں ہی نمائی نہیں ہے بلکہ خضا میں بھی خدا کی کارگری جلوہ گر ہے شاعر کہتا ہے خدا کا حسن اس کے آس پاس کے ماحول میں بھی ہے اور ستاروں سے آگے بھی ہے شاعر کو ہر جگہ خدا کی خدرت اور حسن کا جلوہ نظر آتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اے خدا میں تجھے کہاں کہاں دیکھو دریاؤں کی موجیں بہار کے موسم کے فرد بخش ہوایں صبح کی روشنی رات کا اندھیرہ شام میں نظر آنے والے شفق کے دلکش نظارے گویا طرح حسن ہر رنگ میں بکرا ہوا ہے شاعر نے خدا کو اپنے یقین کی مطابق دیکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب اسے گمہ تک دیکھے ہی یعنی اس کی خدرت اور حکمت تو انسان کے گمہ سے باہر ہے گویا شاعر خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے شاعر نے خدا کو اپنے دل کی دنیا میں دیکھا لیکن اب وہ اسے وہاں تک دیکھنا چاہتا ہے جہاں تک خدا کا حکم چلتا ہے اور خدا کا حکم کائنات کی ہر ذرے پر چلتا ہے شاعر خدا کی عظمت کی اس تصور پر خوربان ہو جانا چاہتا ہے جس کے سبب اسے کائنات کی ہر ذرے میں خدا کی کاری گری اور حسن دکھائی دیتا ہے معنی و اشارت الفاظ الفاظوں کے مطلب کو یہاں پر سمجھیں گے اقبالیات علامہ اقبال کے کلام کے افہام و تفہیم یعنی اسے سمجھنے کے معاملات کو اقبالیات کہا گیا ہے علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنے کی بات کو اقبالیات کہا جاتا ہے رنگ ابو مراد بہار کا موسم بعد بہارا یعنی موسم بہار کی ہوا یقین تک دیکھا مراد کائنات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر لینا گمہ تک دیکھوں شاعر چاہتا ہے کہ اپنے فکر و خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں حسن کے سورنگ اللہ کی خدرت کے جلوے ہیں دل کی دنیا مراد فکر خیال جذبہ احساس ہر چیز میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سننائی ہوتی ہے عزیز طلبہ و طالبات اس کے بعد ہم اس کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں یعنی مشقی سوالات آپ نے بھی جان پہچان کی مدد سے جگرنات آزاد کا یہاں پر آپ نے خواہ خاکہ مکمل کرنا ہے اس میں چار چیزیں آپ سیزے لکھ سکتے ہیں جیسے کہ جگرنات آزاد کہاں پیدا ہوئے کہاں کب پیدا ہوئے جگرنات آزاد کی وفات جگرنات آزاد نے کون کون سی تصانیف لکھی اور اس طریقے سے یہ ویف خاکہ مکمل ہوگا اس کے بعد ہم کی تعریف جیسے کہ ہم نے شروعات میں ہی ہم کی تعریف سنے تھے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف میں بیان کر کی جانے والے الفاظ کو حمد کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپنے ماحول اور ستاروں سے ادھر خدا کی جلوہ نمائی کی قیفیت بیان کیجئے یہ اس کا جواب آپ خلاصے میں بھی مل جائے گا اور اپنے طور پر آپ سمجھ کر بھی لکھ سکتے ہیں دریئے کی موجو اور بہار کی ہواوں میں موجود نشانیوں کو واضح کیجئے ان تمام مشق سوالات کو آپ حل کیجئے اور دیگر سوالات اگر آپ کے ذہن میں آرہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اردو کے ہمارے درسی کتاب کے متعلق کے لئے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ دعا میں یاد رکھئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی ای لرننگ میں اردو کی پڑھائیں میں مدد مل سکے اللہ حافظ